نمسکار دوستوں سواغت آپ کا ہمارے ایک اور نئے ویڈیو میں آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے راجستان اتیاز کے ایک مہتپون ٹوپک پراتین سبیتاؤں کے کچھ مہتپون پشنوں کے بارے میں جو کہ راجستان میں ہونے والی سب ہی پرکار کی پرتیوں کی پرکشوں کے لیے بہت ہی زیادہ مہتپون ہے تو آپ ویڈیو میں لاشت تک جرور بنے رہیے ویڈیو کو لائک اور سیئر اوصے کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی لیٹیسٹ ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملے سب سے پہلے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا پہلا کیوشن آج کا ہمارا پہلا کیوشن ہے راجستان میں پورا تاتو ایمم سنگرالی ویباق کا گٹن کب ہوا راجستان میں پورا تاتو ایمم سنگرالی ویباق کا گٹن کب ہوا اس کا صحیح جواب ہوگا آپسن اے 1950 1950 میں راجستان میں پورا تاتو ایمم سنگرالی ویباق کا گٹن کب ہوا ہمارا اگلا کیوشن ہے کالی بنگا کی کھدائی میں پراشین نگر کے کتنے استر پائے گئے ہیں آپسن اے تین ب چیار سی پانچ یا ڈ چھے کالی بنگا کی کھدائی میں پراشین نگر کے کتنے استر پائے گئے ہیں تین چیار پانچ یا چھے اس کا صحیح جواب ہوگا آپسن اے تین کالی بنگا میں تری استر پائے گئے ہیں اگلا کیوشن ہے کیوشن نمبر تین کالی بنگا ہنوانگڑ کے پورا تاتوک اسطل کی کھوچ کس نے کی تھی آپسن اے املا نند گھوشن بین مصر سی آرسی اگروال یا ڈ بک تھاپر کالی بنگا ہنوانگڑ کے پورا تاتوک اسطل کی کھوچ کس نے کی تھی املا نند گھوشنے بین مصر نے آرسی اگروال نے یا بک تھاپر نے اس کا صحیح جواب ہوگا اوپسن اے املا نند گھوشنے املا نند گھوشنے انیس سو باون میں کالی بنگا سبیتہ کی کھوچ کی تھی ہمارا اگلا کیوشن ہے کیوشن نمبر چار نمبر میں سے کہاں پوراوسیسوں کے سنکشن ہے تو سنگرالے کی سطح اپنا کی گئی ہے اوپسن اے باگور بی باڑا تھل سی کالی بنگا یا ڈ گینے سور اس کا صحیح جواب ہوگا اوپسن سی کالی بنگا کالی بنگا کے اندر ایک سنگرالے کی سطح اپنا کی گئی ہے اگلا کیوشن ہے کیوشن نمبر پانچ راجستان کی پراشن سبیتہ آہڑ کی کھوش کس ویدھوان نے کی تھی اوپسن اے آرسی اگروال بی کرنل ٹوڑ سی دسرت سرما یا ڈ آرڈی بنر جی راجستان کی پراشن سبیتہ آہڑ کی کھوش کس ویقتی نے کی آرسی اگروال کرنل ٹوڑ دسرت سرما یا آرڈی بنر جی اس کا صحیح جواب ہوگا اوپسن اے آرسی اگروال آرسی اگروال نے 1954 کے اندر آہڑ سبیتہ کی کھوش کی تھی اگلا کیوشن ہے کیوشن نمبر چھے کالے بنگا سبیتہ کس ندی کے کنارے پھیلی ہے اوپسن اے بناز بی سرسوٹی دی ماہی سوری سی ماہی یا ڈی لونی کالے بنگا سبیتہ کس ندی کے کنارے پھیلی تھی بناز سرسوٹی ماہی یا لونی اس کا صحیح جواب ہوگا اوپسن بی سرسوٹی سرسوٹی ندی جسے ورتبان میں گھگر ندی کے نام سے جانا جاتا ہے اسی ندی کے کنارے کالی بنگا سبیتہ کا وکاس ہوا تھا اگلا کیوشن ہے کیوشن نمبر سات نمن میں سے کس سبیتہ کا سمند ایران سے مانا جاتا ہے اوپسن اے بالا تھل اوپسن بی رنگ محل سی آہاڑ یا ڈی باغور نمن میں سے کس سبیتہ کا سمند ایران سے مانا جاتا ہے بالا تھل رنگ محل آہاڑ یا ڈی باغور اس کا صحیح جواب ہوگا اوپسن سی آہاڑ یہاں پر بینہ ہتے کے چھوٹے جلپاتر ملے ہیں جو کی ایران میں بھی ملے ہیں انہی کو مددے نظر رکھتے ہوئے اس سبیتہ کا سمند ایران سے مانا جاتا ہے پاکستان کے کوٹ دیجی اسطان پر پرابت پورا تاتوک اوسیس راجستان کے کس پورا اسطل سے سامنے رکھتے ہیں اوپسن اے آہاڑ بی کالی بنگا سی بیرات یا ڈی گینے سور پاکستان کے کوٹ دیجی اسطان پر پرابت پورا تاتوک اوسیس راجستان کے کس پورا اسطل سے سامنے رکھتے ہیں آہاڑ کالی بنگا بیرات یا گینے سور اس کا صحیح جواب ہوگا اپسن بی کالی بنگا کالی بنگا اس کا صحیح جواب ہوگا اگلا کیوشن ہے کیوشن نمبر نو کالی بنگا سبیتہ کے لوگ کس لیپی کا پریوگ کرتے تھے اپسن اے پراکرت بی پالی سی کھروشٹی یا ڈی سیندھو کالی بنگا سبیتہ کے لوگ کس لیپی کا پریوگ کرتے تھے پراکرت پالی کھروشٹی یا سیندھو اس کا صحیح جواب ہوگا اپسن ڈی سیندھو کالی بنگا کے لوگ سیندھو لیپی کا پریوگ کرتے تھے اگلا کیوشن ہے کیوشن نمبر دس کالی بنگا سبیتہ کا اتکنن کس کے نردیشن میں ہوا اپسن اے بی کے تھاپر ایمم جون مارسل بی بی لال ایمم دایا رام سہانی سی بی کے تھاپر ایمم بی بی لال یا ڈی دایا رام سہانی ایمم بی کے تھاپر کالی بنگا سبیتہ کا اتکنن کس کے نردیشن میں ہوا بی کے تھاپر ایمم جون مارسل بی بی لال ایمم دایا رام سہانی بی کے تھاپر ایمم بی بی لال دایا رام سہانی ایمم بی کے تھاپر اس کا صحیح جواب ہوگا اپسن سی بی کے تھاپر ایمم بی بی لال انہوں نے 1961 سے 1999 تک اس سبیتہ کا اتکنن کیا تھا بی کے تھاپر ایمم بی بی لال نے اگلا کیشن ہے ویسو میں جوتے ہوئے کھیتوں کے پرثم پرمان کالی بنگا میں کہاں ملے ہیں اپسن اے سی لیڈل کے اندر اپسن بی پرکوٹے کے اندر سی پرکوٹے کے باہر یا ڈی اپیوکت میں سے کوئی نہیں ویسو میں جوتے ہوئے کھیتوں کے پرثم پرمان کالی بنگا میں کہاں ملے ہیں سی لیڈل کے اندر پرکوٹے کے اندر پرکوٹے کے باہر یا اپیوکت میں سے کوئی نہیں اس کا صحیح جواب ہوگا اپسن سی پرکوٹے کے باہر ویسو میں ایک ماتر جوتے ہوئے کھیتوں کے اسے کالی بنگا میں ملے ہیں جو کی پرکوٹے کے باہر تھے مارے اگلا کیوشن ہے کیوشن نمبر بارہ کس سببیتہ کا پراشین نام تامر وطی نگری تھا اوپسن اے کالی بنگا اوپسن بی آہر سی رنگ محل یا ڈی باگور کس سببیتہ کا پراشین نام تامر وطی نگری تھا کالی بنگا آہر رنگ محل یا باگور اس کا صحیح جواب ہوگا اوپسن بی آہر آہر سببیتہ جو اوڈی پور میں استیت ہے اس کا پراشین نام تامر وطی نگری تھا مارے اگلا کیوشن ہے ایک گھر میں ایک ساتھ چھچولے کس پورا تاتیوک اسطل میں پرابت ہوئے ہیں اوپسن اے کالی بنگا بی آہر سی گلونڈ یا ڈی باگور ایک گھر میں ایک ساتھ چھچولے کس پورا تاتیوکستل میں پرابت ہوئے ہیں کالی بنگا آہر گلونڈ یا باگور اس کا صحیح جواب ہوگا اوپسن بی آہر آہر کے اندر ایک ساتھ چھچولے ملے ہیں جو یا تو ساموہ پرتی بوجھ یا سنیوکت پریوار کیے ہمیں دیتے ہیں ہمارا اگلا کیوشن ہے کیوشن نمبر چودہ اٹھارہ سو اسوی پورو سے بارہ سو اسوی پورو کی تامر کالین سبیتا کی اوشیز کہاں ملے ہیں اوپسن اے آہر اوپسن بی باگور سی باڑا تھل یا ڈی گینے سور اٹھارہ سو اسوی پورو سے بارہ سو اسوی پورو کی تامر کالین سبیتا کی اوشیز کہاں ملے ہیں آہر باگور باڑا تھل یا ڈی گینے سور اس کا صحیح جواب ہوگا اپسن اے آہار اگلا کیوشن ہے کیوشن نمبر پندرہ آہار سبیتا سے ملے برطن کس رنگ کے تھے اپسن اے سفید بی بھورا ویلال سی پیلا یا ڈی ان میں سے کوئی نہیں آہار سبیتا سے ملے برطن کس رنگ کے تھے سفید بھورا ویلال پیلا یا ان میں سے کوئی نہیں اس کا صحیح جواب ہوگا اپسن بی بھورا ویلال وہاں جو برطن ملے ہیں ان کا رنگ یا تو بھورا تھا یا لال تھا اگلا کیوشن ہے آہار سبیتا کو کس طرح کی سبیتا مانا جاتا ہے اپسن اے کام سے یوگن بی تامر یوگن سی لوہ یوگن یا ڈی پرستر یوگن آہار سبیتا کو کس طرح کی سبیتا مانا جاتا ہے کان سے یوگن تامر یوگن لوہ یوگن یا پرستر یوگن اس کا صحیح جواب ہوگا اپسن بی تامر یوگن آہار سبیتا کو تامر یوگن سبیتا مانا جاتا ہے اگلا کیوشن ہے آہار سبیتا کی ارثوے اوستہ کا مکہ آدھار کیا تھا اپسن اے کرسی بی پسو پالن سی ادھوگ دھندے یا ڈی مطس سے پالن آہار سبیتا کی ارثوے اوستہ کا مکہ آدھار کیا تھا کرسی پسو پالن ادھوگ دھندے یا مطس سے پالن اس کا صحیح جواب ہوگا اپسن سی ادھوگ دھندے یہاں پر ہمیں تامہ گلانے کی بھٹیاں ملئے اس کے آدھار پر کہا جا سکتا ہے کہ یہاں کے لوگ ادھوگ دھندے کرتے تھے اور اگلا کیوشن ہے کیوشن نمبر 18 کالی بنگا کس جلی میں استطعت ہے اپسن اے ہنوانگڑ بی گنگانگر سی بیکانیر یا ڈ بارڈ میر کالی بنگا کس جلی میں استطعت ہے ہنوانگڑ گنگانگر بی بیکانیر یا بارڈ میر اس کا صحیح جواب ہوگا اپسن اے ہنوانگڑ کالی بنگا ہنوانگڑ میں استطعت ہے اگلا کیوشن ہے نمبر 18 کونسا پراتاتوک اسطل دکشنی راجستان میں استطعت ہے اپسن اے نلیہ سر بی ریڑ سی نوہ یا ڈ بالاتھل نمن میں سے کونسا پراتاتوک اسطل دکشنی راجستان میں استطعت ہے نلیہ سر ریڑ نوہ یا بالاتھل اس کا صحیح جواب ہوگا اپسن ڈ بالاتھل بالاتھل جو کہ ادھے پور کے اندر استطعت ہے یہ ہے دکشنی راجستان کا پراتاتوک استطعت ہے آج کا ہمارا انتیم کیوشن ہے راجستان میں استطعت پراتاتوک استطل گلونڈ کس ندی کے سمیپ ہے اپسن اے کوٹھیاری بی بناس سی سوکڑی یا ڈ بیڑچ راجستان میں استطعت پراتاتوک استطل گلونڈ کس ندی کے سمیپ استطعت ہیں کوٹھیاری بناس سوکڑی یا بیڑچ اس کا صحیح جواب ہوگا اپسن بی بناس بناس کے سمیپ راجستان میں گلونڈ پراتاتوک استطعت استطعت یہ تھے آج کے ہمارے مہت پراتاتوک بیس کیوشن جو کی سب پراتیوں کی پرکش کے لئے بہت مہت پراتاتوک کو ویڈیو کیسا لگا ہمیں جرور بتائیں ویڈیو کو اپنے دوست ساتھ سیئر کریں اور چینل کو سبسکراب کر کے بیل آئیکن پریس اوصے کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنی واد